وزیراعظم نے کہا سالسی نہیں سہولتکاری کے لیے آیا ہوں کشمیر پر حمایت کرنے پر ایران کے شکر گزار ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا پاکستان اور ایران مل کر ام کے لیے کام کر سکتے ہیں امریکہ پر زور دیا ہے کہ ایٹمی معاملے پر دوبارہ مذاکرات شروع کرے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے وزیراعظم ام کے سفیر بن گئے سعودی عرب اور ایران میں سالسی کے لیے دورہ ایران صدر حسن روحانی اور سپریم لیڈر خامنائی سے ملاقاتیں وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریف ایرانی صدر نے زہرانہ دیا امران خان منگل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے وزیر خارجہ نے کہا ایران اور سعودی عرب کے درمیان غلط پہ اہمیان دور کریں گے دورے کا اعلامیہ بھی جاری کیا مولانا آزادی مارچ کے لیے گراؤن تیار کر پائیں گے فضل رحمان سے نون لیگی اور ایران پی وفود کی ملاقاتیں احسن اقبال ماریہ مارنگزیب اور امیر مقام نے نواز شریف کا خط پہنچایا مارچ کی حکمت عملی پر مشاورت کی ایران پی رہنما گلاب احمد بلور کی مارچ میں شرکت کی یقین دہانی پانچ ہزار لوگوں کو اکھٹا کریں گے اور ان کو تربیت دیں گے بارہ سو کے قریب لو اکھٹے کرسکے تو پہلی بار تو یہ کہ آج میرے خال سے مولانا کو بڑی مایوسی بھی ہوئی ہوگا کہتے ہیں کہ نہیں میں نے حکومت ہی گرانا ہے تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ تو اخروٹ نہیں توڑ سکتے ہیں حکومت کیا گراؤں گا جو اخروٹ نہیں توڑ سکتے ہیں حکومت کیا گرائیں گے وزیر اطلاعات خبر پختنخواہ شاکر جوسف ضائقہ مولانا فضل الرحمن پرتان مولانا صاحب جن کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ جمہوریت سے کو لینا دینا ہے وہ صرف اور صرف حلوے کی اس پلیٹ کے پیچھے پیچھے جدھر جدھر حلوے کی کشش ان کو کھینچتی ہے ادھر ادھر وہ رخ موڑ لیتے ہیں مولانا مذہب کارڈ سے مفاد حاصل کرنا شاہتے ہیں انہیں ملک کی نہیں صرف اپنے حلوے کی فکر ہے فرداس آشکوان نے کہا مہنگائی اور بیروزگاری کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں افسوس حکومت ہر محاص پر ناکام ہو چکی ہے یہ کیسی کامیاب سفارت کاری ہے کہ ہمیشہ ساتھ دینے والا سعودیہ ربی ساتھ نہیں دے رہا اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وزیر آزم دوسروں کی صلاح کرا رہے ہیں انڈے اور کٹے تو وزرا خود کھا گئے حکمران چاند پر گھوم رہے ہیں زمین کے مسائل کا علمی نہیں ڈرو اس وقت سے جب بھاگنے کی مولد بھی نہ ملے سراج الحق کا حیدر آباد میں خطاب وزیر آزم کی ہدایت پر گورنر سندھ کا خالد مقبول صدیقی سے رابطہ عمران خان کا پیغام پہنچایا کہتے ہیں تحریک انصاف اور ایم کی ایم میں احترام کا رشتہ ہے مالانہ کو خود نہیں پتا باہر کیوں نکل رہے ہیں گورنر سندھ عمران اسمائل کی سندھ حکومت پر بھی تنقید کراچی کا کچھرا صاف کرنے کا خواب خواب ہی رہا وزیر آزم نے سڑکوں پر نکل کر جائزہ لیا تو جگہ جگہ کورا نظر آیا ٹوٹے پوٹے روڈ، ناکس صفائی، سی بریج سسٹم اور تجاوزات پر مراد علی شاہ کی برہمی شہریوں کے مسائل بھی سنے حکومت شہریوں کو سماجی تحفظ کی فراہمی میں ناکام پاکستان کا شمار آخری تین ممالک میں ہونے لگا سماجی تحفظ صرف تین اشاریہ دو فیصد آبادی کو دستیاب سماجی تحفظ کا گراب کرگستان میں بتیس اشاریہ دو فیصد اور آزربائی جان میں انیس اشاریہ دو فیصد ہے ایشیای ترکیاتی بینک کے سوشل پوٹیکشن انڈیکیٹر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو عوام کے لیے کھولیں گے اور اس کی دیواریں گرائیں گے اس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم نے عوام کے لیے کھولے ہیں اور یہ گورنر ہاؤس باہر سے آپ کو بہت بڑا نظر آتا ہے لیکن یہاں پر ایک پریمری سکول بنانے کی بھی اکاموڈیشن جو ہے اس میں نہیں ہے وزیراعظم کے اعلان کے مطابق پنجاب کا گورنر ہاؤس یونیورسٹی بنا نہ ہی دیواریں گرائیں گئیں حکومت نے آلی شاہ نمارت کو کمائی کا ذریعہ بنانے کی ٹھان لی گورنر ہاؤس میں ریسٹورنٹ بنے گا جبکہ لان اور دربار ہال میں کورپوریٹ فنکشن کرانے کی بھی اجازت ہوگی گورنر جادری سرور نے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں حکومتی یوٹن کا خود دے طرف کر لیا ایف ای ٹی ایف گریلیسٹ سے نکلنے کا قبی امکان پائننچل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس آج رات پیریس میں شر ہوگا وفاقی وزیر حماد ازر کی قیادت میں پاکستانی وقت شرکت کرے گا پاکستان عالمی گروپ کے ستائیس میں سے بیس نکات پر سو فیصد پیشرف دے چکا باقی سفارشات پر عمل کے لیے بھی نمائع اقتامات کیے گئے برطانوی شہزادہ ویلیم مارکیٹ میڈلڈن کل پاکستان پہنچیں گے شاہی جوڑے کے لیے چالیس سزائے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور طبی عملہ بھی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ شاہی جوڑا پندرہ اکتوبر کو صدر عارف الوی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتیں کرے گا چترال اور دردہ خیبر کا دورہ بھی شیڈول میں شامل سوات میں پہلی بار گراس کنگ سکول کائن برپوش بادی مالم جبا میں گراس کنگ کی تربیہ دی جائے گی مالم جبا کی گرین بیلی میں گراس لوپ بھی بنا دیا گیا بڑے تو بڑے بچے بھی صلاحیتوں کا لوہا منبار رہے ہیں سکول میں بانوے بچے زیر تربیت بچے گراس کنگ سیکھ کر ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرعظم مقامی لوگوں کے سیاہوں کی بھی خوب دلچسپی قوالی کو نیا انداز دینے والے نصر فتیلی خاہ کا یوم پیدائش موسیقی کے بیت آج بادشاہ استادوں کے استاد نصر فتیلی خانے غزل اور گیت میں بھی شہرت کی بلندیوں کو چھوا ان کی گائی کی آج بھی دلوں کے تار چھیر دیتی ہے ایک سو پچیس ایلبم کی تیاری پر شہنشاہ قوال کا نام گینیز بک او ورلڈ ریکارڈ میں بھی دھر چھلا اب ذکر اس وعدے کا جو وفا نہ ہوا وزیر آزم عمران خان کے اعلان کے مطابق پنجاب کا گورنر ہاؤس یونیورسٹی بنا اور نہ ہی میوزیم حکومت نے گورنر ہاؤس سے پیسے بنانے کا پلان بنا لیا گورنر ہاؤس کیسے پیسے کمائے گا آئیے آپ کو لکھاتے وزیر آزم عمران خان کے اعلان کے مطابق پنجاب کے گورنر ہاؤس کی دیواریں گری اور نہ ہی یہ آلی شان گورنر ہاؤس تعلیمی ادارے میں تبدیل ہو سکا نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں یہ خبر بریک کی گئی کہ پنجاب کا گورنر ہاؤس اب کوئی یونیورسٹی یا میوزیم میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ کمائی کا ذریعہ بنے گا اس مقصد کے لیے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں کیفیٹیریا، سووینئر شاپ اور ریسٹرینٹ بنایا جائے گا گورنر ہاؤس کے سرسبز و شاداب لانز و دربار ہال میں پیمنٹ پر کارپورٹ فنکشنز کروانے کی اجازت ہوگی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے حکومت کے اس یوٹن کا اعتراف پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خود کیا ہماری خواہی یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے جو اخراجات ہیں ان میں سبسٹینشل سم جو ہیں اس بزنس پلان سے پوری کریں سووینئر شاپ ہوگی اچھی بات ہے اگر یہاں پر کیفیٹیریا ہوگا اچھی بات ہے لوگ آئیں گے دیکھیں گے انجائے کریں گے گورنر پنجاب چوہدری سرور کی وضاحت اپنی جگہ محمد ریعظم کے ان اعلانات پر عمل تو نہ ہوا الٹا حکومت پنجاب سرکاری اساسوں کو کمرشل کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے شہریوں نے عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی نہیں بنا سکتے تو اسے اصل حالت میں ہی رہنے دیں اہم قبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پیرس میں فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے پاکستانی وفت بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پیرس میں موجود ہے پاکستان ایف ای ٹی ایف کی سفارشات پر بیشتر جگہوں پر عمل کر چکا ہے اور بیشتر اقدامات ایسے ہیں جس پر عمل کرنا ابھی باقی ہے اسی حوال اس مسئل تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندہ راجہ حبیب سے راجہ حبیب یہ بتائی گا کہ کتنے نقاط ایف ای ٹی ایف کی جانب سے دیئے گئے تھے جن پر اقدامات پاکستان کو اٹھانا تھے ان میں سے کتنے اقدامات پر عمل درامت کیا گیا اور کون سے ابھی ایسے ہیں جن پر عمل درامت ابھی ہونا باقی ہے جی بلکل ایف ای ٹی ایف کا عجلات آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے اور جو اتھارہ اکسوبر تار جاری رہی رہا اس عجلات میں شدت کے لیے پاکستانی وفد بھی پیرس میں موجود ہے اور اطلاع کے مطابق اس وفد کی قیادت وفاقی وزیر خزانہ اماد عذر کر رہے ہیں پاکستان جیسا کہ آپ نے ملوم ہے کہ اس وقت ایف ای ٹی ایف کی گریز گریس میں موجود ہے اور گریز اس سے مکنے کے لیے پاکستانی وفد ایف ای ٹی ایف کی جنرل سے دیئے کہ احداؤں و نقاط پر پاکستانی وفد کی جنرل سے انتھائی کے اقدامات سے ادا کرے گا ہماری اطلاع کے مطابق پیرس میں موجود پاکستانی وفد ایف ای ٹی ایف کی گریز گریز سے نکلنے کے لیے کافی ادھر پر حمید ہے کام اس حوالے سے اس وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اب آپ کو بتائیں کہ برطانوی شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن کل پاکستان پہنچیں گے برطانوی شاہی جوڑے کے لیے چالیس سے زائد ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور ٹبی عملہ بی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ ہوں گے شاہی جوڑا پندرہ اکتوبر کو صدر مملکت آریف علوی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتیں کرے گا برطانوی ہائے کمیشنر تھامس جیو نے دورے کو دو طرفہ تاریخی تعلقات کی کڑی قرار دیا ہے برطانوی شاہی جوڑے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن پانچ روزہ دور پاکستان پر چودہ اکتوبر کی رات ساڑھے نو بجے نور خان ائر بیس پر اتریں گے جہاں برطانوی شاہی میمانوں کا ریڈ کارپٹ پر استقبال ہوگا عزازی گارڈ پیش کی جائے گی نور خان ائر بیس پر شاہی جوڑے کا وفاقی وزراد دفتر خارجہ حکام اور برطانوی سفارتکار خیر مقدم کریں گے برطانوی شاہی جوڑا سیکیورٹی ٹیم کے ہمراہ پاکستان پہنچے گا چالیس سے زائد ڈاکٹرز پیرامیڈکت اور طبی عملہ بھی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ ہوں گے شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیہ پندرہ اکتوبر کو صدر مملکت عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتے کریں گے شاہی جوڑا ایف سیون میں سکول کالج کا دورہ نجے ادارے کے جلاس میں شرکت کرے گا برطانوی مہمان پاکستان مونومنٹ پر منقضہ خصوصی تقریب کا حصہ بھی ہوں گے برطانوی شاہی جوڑا سولہ اکتوبر کو لاہور میں ایس او ایس ویلیج ایچ اسن کالج کا دورہ کرے گا برطانوی شاہی جوڑا سترہ اکتوبر کو چترال جائے گا اور مقامی افراد سے ملاقاتے کرے گا موسم بہتر سیکیورٹی مسائل نہ ہوئے تو برطانوی مہمان درہ خیبر کلے کا دورہ بھی کرے گے برطانوی شاہی جوڑا اٹھارہ اکتوبر دوپہر ڈیٹھ بجے نور خان ایر بیس سے وطن واپس روانہ ہو جائے گا